کل مولانا پندرمان صاحب اور عمرویب صاحب نے بات کی ہے جو چمن میں اس وقت ہو رہا ہے اور پوری فاتح آپ وزیرستان وزیر مسعود اور ادر ممن باجوڑ جتنی بھی ہماری پشتون بیلٹ ہے وہ اس وقت سراب احتجاج ہے کیونکہ کاروبار بند ہے بدمنی کی لہر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے ڈر رہی ہے کہ یہ ایک خوکناک صورتحال کا سامنا ہے میں مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ یہاں اسمبلی میں کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے اس کو کال بھی بات ہو رہی ہے کوئی منسٹر نہیں ہے ان کا یہ رویہ ہے یہ انتہائی قابل مضمت ہے اس وقت آپ کو میں یہ بات پلور آب دہ ہاؤس کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفا کی حکومت نے جو لوگ درنوں پہ بیٹے ہیں جن لوگوں کی کاروبار متاثر ہوئے ہیں اور جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیریز بیٹک نہیں کی تو یہ حالات اس سرک تک پہنچ جائے گی کہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہوگا میں آپ سے ملتمیس ہوں سپیکر صاحب آپ کی اس چیر سے ملتمیس ہوں کہ میں نے خود اس چپس پوزیشن پہ تھا ایک سپیشن کومیٹی بنائی تھی میں چاہتا کہ بلاول صاحب بھی ہو اس وقت کی سارا جو کچھ ہو رہا ہے پلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ چیپ پلیسٹر کو کمیونکیٹ کروا دے اور بتا دے کہ چمن کی لوگوں کے ساتھ بات کرو اس کی اوپر گولیاں نہ برساؤ اس کی اوپر ڈنڈے نہ برساؤ ان کے ساتھ بات کرو میں مطالبہ کرتا ہوں مفاقی حکومت سے کہ جو ادھر وزیرستان اور مسعود اور یہ ساری ٹرائبل ایڈیا کی لوگ بیٹے ہیں ان کا کاروبار بند کیا گیا ہے ان کے لئے ایک پارلیمانی کومیٹی بنائیں میرے بانی کرے سیریس اس پہ ٹپلے خودانہ خواستہ یہاں ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے اور ہم بزبور مزہمت کرتے ہیں چمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت جتنی بھی ہمارے قبائلوں کے ساتھ جو ان کے فنڈ روکے گئے ہیں جو ان کا کاروبار بند کیا گیا ہے اور ان کا سارا ہے سارا افغانستان کے تعلقات پہ میں ان لوگوں سے جو پیسرے کرتے ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں خدا رہا ہمارے اس سر زمین پہ رحم کرے بہت ہو گیا ہم مزید جنگ و جدل برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم عمل چاہتے ہیں ہمیں بندوق و بارود نہیں چاہیے ہمیں کلموں کتاب اور اپنے بچوں کیلئے روزگار چاہیے شکریہ